واصف علی واصف کا نام لیا تو کچھ ایسی ان کے اقوال یا جو انہوں نے زندگی کو جس نظریہ سے دیکھا کچھ ہمارے ساتھ ذرا شیئر کریں جب واصف صاحب کے پاس سب سے بڑا جو فن تھا وہ ون لائنر تھا ایک جملے میں بات کو مکمل کرنا واصف صاحب کے پاس شخص آیا اس نے کہا واصف صاحب مجھے کیسے پتہ لگے گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے واصف صاحب نے کہا جتنا تم اللہ پہ راضی ہو اتنا تمہارا رب تم پہ راضی ہے اتنا تمہارا اللہ تم پہ راضی ہے یعنی اپنی رضا رب کی رضا میں راضی ہونا یہ بڑا ضروری ہے ایک شخص چلا گیا اس نے کہا واصف صاحب ایک شادی آ رہی ہے اور میں بڑا پریشان ہوں کپڑے نہیں ہیں میرے پاس واصف صاحب نے کہا اگر جاننے والے کی شادی ہے تو پھر جو مرضی پہن کے چلے جاؤ سارے تو تمہیں جانتے ہیں اور اگر جاننے والے کی شادی نہیں ہے تو پھر بھی جو مرضی پہن کے چلے جاؤ تمہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے لہٰذا ایک جملے میں مسئلہ حل کر دینا پھر واسف صاحب سے کسی نے پوچھا جی پرشانی حالات سے ہوتی ہے حالات سے ہوتی ہے واسف صاحب نے کہا نی جی پرشانی حالات سے نہیں ہوتی پرشانی خیالات سے ہوتی ہے حالات جتنے مرضی بدترین ہوں اگر آپ نے خود پہ قابو رکھا ہے آپ نے خود کو کنٹرول رکھا ہے اپنے خیالات کو پکڑے رکھا ہے تو بدترین حالات بھی آپ کو پرشان نہیں کرتے واسف صاحب کہتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی رہتا ہے پوری کوشش پوری ایفٹ پوری نیت کے بعد جو نتیجہ مل ہے اس کو قبول کرنا اس پہ راضی رہنا بڑا ضروری ہے واسف صاحب کا بڑا اچھا جملہ ہے واسف صاحب کہتے ہیں جن لوگوں کو آپ نے موت کا غم دینا ہے یعنی انہوں نے رونا ہے ان کو زندگی میں خوش ضرور کریں ان کو راضی ضرور رکھیں اگر آپ لوگوں کو راضی رکھتے ہیں تو یہی کہیں رو رہے ہوں گے اور ایک آخری جملہ واسف صاحب کہتے ہیں جس انسان کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتے اس سے لڑائی نہیں کرنی یعنی جس کا جنازہ پڑنا ہی پڑنا ہے آج پتہ لگ جائے فلانہ بندہ مر گیا آپ کو جنازہ پڑنا پڑنا ہے اس سے پھر لڑائی کیسی اور ایک اور جملہ یہ بھی کہتے ہیں جسے چھوڑ دینا ہے اس سے جھگڑا کیسا اور جسے چھوڑ نہیں سکتے اس سے جھگڑا کیسا لہذا جھگڑا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے چھوڑ دینا ہے پھر بھی جھگڑا نہ کریں اور اگر چھوڑنا نہیں ہے پھر جھگڑا کیسا واسف صاحب کا یہ بھی بڑا اچھا جملہ ان حالات پہ واسف صاحب فرماتے ہیں جن حالات میں عام بندہ گلا اور شکوا کرتا ہے اللہ کا بندہ درویش شکر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک نے مجھے عزمائیہ ہے میں اس عزمائش پہ انشاءاللہ پورا اتروں